بنی اسرائیل کے ایک ناجوہ نے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کی پھر ستر سال تک مسلسل عبادت کرتا رہا دن کو روزہ رکھتا راکتا رات کو جاگتا اس کے تقوی کا یہ علم تھا کہ نہ کسی سایہ کے نیچے رام کرتا اور نہ ہی کوئی عمودہ اگزہ کھاتا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعض دوستوں نے اسے غواب میں دے کر پوچھا یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے بتایا کہ اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا پھر سب گناہوں کو بخش دیا مگر ایک تن کا جسے میں نے اس کے مالک کی مرضی کے بغیر لے لیا تھا اور اسے دانتوں میں خلال کیا تھا وہ تن کا اس کے مالک سے معاف کروانا رہ کیا تھا افسوس صد افسوس اسی سباب سے ابھی تک مجھے جنہ سے روکا ہوا ہے اس نے ایک حقیر تن کا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لے کر اس سے دانتوں میں خلال کر لیا اور پھر بے معاف کروائے انتقال کر گیا تو پھنس گیا ذرا سوچئے گھوڑ کے جی ایک تن کا تو کیا شئے ہے آج کال تو لوگ نہ جانے کیسے کیسے قیمتی امانتے ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے لیتے